بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف نلی نہاری کیسے بناتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی نلی نہاری بن کر تیار ہوگی اب چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہ یخنی ہے سب سے پہلے میں نے گودے والی ہڈیوں میں تین گلاس پانی ڈالا تھا اور اس میں ٹو ٹیبل سپونڈ سابت دھنی کو ساف مل مل کے کپڑے میں بان کر اس کی پروٹلی بنا لی تھی وہ بھی ڈال دی تھی ون ٹیبل سپونڈ لیسا ندرک کا پیسٹ اور دو تیز پتے ایڈ کر کے پیتیس سے چالیس منٹ تک ہڈیوں کو پریشر گوکر میں پکا لیا تھا پھر بعد میں ہڈیوں میں سے نلی نکال کر الگ رکھ لی ہے یہ نلی ہے اس کی اور یہ یخنی علیدہ رکھ لی ہے اس کے علاوہ ہمیں جو چاہیے ٹو ٹیبل سپونڈ سانف کا پاورڈر ٹو ٹیبل سپونڈ ڈرائی جنجر پاورڈر یعنی سونٹ کا پاورڈر ون ٹیبل سپونڈ لال میچ پاورڈر ون ٹیبل سپونڈ نمک نمک اور میچ آپ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپونڈ پیپری کا پاورڈر ون ٹی سپونڈ ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپونڈ ٹاٹری یہ دو ٹیبل سپونڈ لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ پیاس میڈیم سائز کی بارک کٹی ہوئی اس میں میں نے ون ٹی سپونڈ کالی سابت کالی مرچ ون ٹی سپونڈ لانگ ون ٹی سپونڈ کالا زیرہ ون ٹیبل سپونڈ سفیز زیرہ دو بڑی لائچی تین چھوٹی لائچی دو اسٹک دارچینی کی اور دو وادیان کے پھول چھوٹا سا ٹکڑا جائے فل کا اور ون ٹی سپونڈ چاویتری کا ان سب کو میں نے گرائنڈ کر کے فائن پاورڈر بنا لیا ہے سکس ٹیبل سپونڈ آٹا ہے یہ ایک جگ پانی ہے یہ ون کیجی بونگ کا گوشت ہے دو کپ آئل ہے یہ باریک کٹا ہوا ہارا دنیا ہے یہ لیمو ہے یہ جولین کٹ کی ہوئی ادرک ہے یہ دو ہری مرچیں ہیں باریک کٹی ہوئی یہ سب چیزیں گارنیشنگ کے لیے ہیں چلتے ہیں کوکنگ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آئل ڈالیں گے اور اس میں زیادہ جاتا ہے پیاز ایڈ کر دیں گے اس میں اس کو لائٹ براؤن ہونے تک اس کو فائی کریں گے پیاز لائٹ براؤن ہو گئی ہے اس میں ہم لائل میس پاوڈر پیپی کا پاوڈر بھی آئٹ کر دیں گے اس میں ہلڑی ہلڑی بھی آئٹ کر دیں گے ت kilogram دوس với گوشت ایڈ کر دیں گے اسے کے لیے گوش کا پانی ٹرائے ہو گیا اب اس میں ہم پیسٹ ایڈ کریں گے اس کو دھونیں گے اب ہم یہ سارے سپائس اس مڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے دھونیں گے ہم میڈیم کر دیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں گوش تمہارا بھن گیا ہے اس میں میں نے دو سے دین مرتبہ پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھونا ہے اب ہم اس میں یہ یفنی شامل کر دیں گے اور اس میں پانی بھی ڈال دیں گے اس میں پانی بھی ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ تھوڑا سا اس میں یہ مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے جس کا ہم نے پاوڈر بنایا تھا اب اس کو مکس کریں گے اب اس کو میڈیم فلیم فلیم پر کوکر بن کر کے 20-25 منٹ کے لیے ایڈ کو ٹینڈر ہونے تک پکائیں گے 25 منٹ ہو گئے ہیں اس کا پریشر بھی ریلیز کر دیا ہے اب ہم کوکر کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میٹ بھی ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے اب ایک بول میں ہم اس کی طریقے نکال لیں گے کیونکہ آٹھا مکس کرنے سے اس کی طریقہ خائب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہم ہم ہائی کر دیں گے پانیوں ڈالیں گے ٹھوڑا تھا ماسالے کا پاؤوڈر ٹھوڑا ہمیں آٹا شامل کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا اور ساتھی کنٹینوزی اس کو چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لنس نہ بنیں گے یہ دیکھیں گریوی ٹھیک ہو گئی ہے ہماری آٹا شامل کرنے کے بعد اس کو مزید دس منٹ تک اور پکائیں گے دیکھیں اس کی کنسسٹینسی ہم اس کو دس منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے پکنے کے لیے دس منٹ کے بعد ہم اس کو ڈشاؤڈ کر لیتے ہیں دس منٹ کے بعد اس میں ایک لیمو کا جوز بھی مکس کر دیا تھا اور اب اس کو میں نے ڈشاؤڈ کر لیا ہے اور جو آئل میں نے سیپریٹ کیا تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اوپر سے ہر دھنیا ہری مرچیں اجرک اور لیمو سے گانش کر دیا ہے یہ دیکھیں بیف نلی نہاری تیار ہے ہم اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ